سیاسی کھیل کا پانسہ پلٹ گیا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ہو گیا نون لیگ اور پی پی جتا بڑی خبر میں بڑے انکشافات منظریاں پر آ گئے نیجی نیوز چینل کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر سیف اللہ عبدو نے کہا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بڑے فاصلوں کے بعد آپس میں ملے تھے حکومت کو گئے ایک ماہ بھی نہیں ہوا اس کے بعد اگر یہ جتا ہوتے ہیں تو انہیں افسوس ہوگا شہباز شریف اور عاصف زرداری ایک دوسرے کے مخالف بیانات بھی دیتے رہی ہیں الیکشن کی بات کرتے ہوئے پی ٹی آئی ڈاہنما نے کہا کہ ان کی جماعت پہلے روز سے ہی کہہ رہی ہے کہ انتخابات ٹائم پر ہو جس وقت پنجاب اور کے پی کے کی اسامنیہ تحلیل ہوئی ان کے الیکشن تو کم از کم وقت پر ہو جاتے سیف اللہ بڑو نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ سندھ میں ہاتھ ہو چکا ہے سندھ میں جو حکومت آئی ہے وہ ان کی منشاہ کے مطابق نہیں آئی اب ان کا کاروبار بند ہو گیا ہے ماضی میں ایسا ہو چکا ہے جب دو بار کیر ٹیکر حکومت آئی پیپلز پارٹی کے جو لوگ منیجر ہوتے تھے وہ وزارتیں سنبھال لیتے تھے مگر ابھی ان کا کاروبار تھپ ہو چکا ہے چھاپے پڑ رہے ہیں اس لیے پیپلز پارٹی یہ خیال کر رہی ہے کہ کوئی مسئبت کھڑی ہونے سے قبل نوے روز میں الیکشن ہونے چاہیے اگر ایسا نہ ہوا تو سندھ میں ان کی اجارہ داری ختم ہو چائے گی سیف اللہ عبروں نے واضح کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کا پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے